سورہ فسیلت کی آیت نمبر چالیس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہذین بے شک وہ لوگ جو یلحدون کا جروی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں لا یخفونا وہ مخفی نہیں رہتے علینا ہم پر آفا من کیا پھر جو شخص یلقا کہ وہ ڈالا جائے گا فی ناری آگ میں خیرن بہتر ہے ام یا من یعتی وہ جو آئے گا آمینن آمن سے یوم القیامتی قیامت کے دن اعملو تم عمل کرو ما شئتم جو تم چاہو بے توجہ کتاب کے اوپر رکھیں اِنَّا ہُو بِلَا شُبَهُ بِمَا تَعْمَلُونَا اُس کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو وصیر خوب دیکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے احبابِ گرامی پچھلی آیات میں ایک بات ذکر ہوئی تھی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی درف سے ان کو امن استقامت اور دین کی نعمت عطا ہوتی اور اللہ تعالی اپنی رحمت والے فرشتوں کا نزول ان کے لئے فرماتا ہے تاکہ فرشتیں ان کو تسلی دیں اور خوشخبریں دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے جنت تیار کر رکھی ہے اس کے متصل بعد ہم نے یہ باتیں پڑھیں کہ اللہ رب العالمین کے رسطے کی طرف کس انداز میں لوگوں کو بلایا جائے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا بہت بڑی خیر ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے جس کو کرنے والا اخلاص کے ساتھ کوئی کوئی ہوتا ہے اب یہ آیت جو ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے اور اس کے بعد والی آیات بھی یہ اصل میں بنیاد ہے میں نے چند دن پہلے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ آنے والی آیات میں عظمت قرآن کے حوالے سے بڑی بہترین آیات ہمارے سامنے آئیں گی یہ آیت ان کا مقدمہ ہے ان کا آغاز ہے شروع ہو رہی ہیں یہاں سے وہ والی آیات لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز ایک ایسے انداز سے کیا ہے جو قرآن میں کم ہی نظر آتا ہے اور وہ انداز یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیاتِنَا بِلَا شُبَہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہماری باتوں میں ہمارے احکامات میں ہمارے بھیجے ہوئے موجزات میں ہمارے دیئے ہوئے دلائل میں آیات کا کوئی بھی ترجمہ کرنے سارے اس کے ترجمے میں آتے ہیں جو لوگ ہماری آیات میں احکامات میں دلائل میں موجزات میں یق ہماری بھیجی ہوئی نشانیوں میں کسی قسم کی کجر بھی اختیار کرتے ہیں کسی قسم کی کجر بھی اختیار کرتے ہیں یہ کجر بھی کیا ہے جس کو اللہ نے یہاں فرمایا يُلْحِدُونَ ان کا جرم ہے کہ يُلْحِدُونَ وہ کجر بھی اختیار کرتے ہیں دورِ جدید میں اس کو دو نام دیے جاتے ہیں سیکولارزم لبرالزم لبرالزم میں یا سیکولارزم میں بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ یا تو خدا کا سیرے سے انکار ہی کر دو وہ ہے ہی نہیں ہے وہ لا مکان ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ بلا وجہ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں لہٰذا جب خدا کا وجود کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت کس کی کرنی ہے اپنی عقل سے انسان مادہ پرستی کی طرف چلا داتا ہے مادہ پرستی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ اپنی عقل کی بنیاد پر تیہ کر لیتا ہے کہ جو میں نے تھیوری میں پڑھ لیا جو سائنس نے مجھے بتا دیا بس وہی پر حق ہے اس کے علاوہ جتنی ساری باتیں ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں اب سائنس یہ کہتی ہے کہ بس کائنات جو ہے وہ ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود آگئی اور اس کے بعد ایک نظام چل پڑا ہے اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آتا عقل میں نہیں آتا اور وہ اپنی عقل کو پوجنا شروع کرتے ہیں اس کو مادہ پرستی کہا داتا ہے جس کو دور جدید میں آپ لبرالزم کہہ سکتے ہیں یہ آپ سیکولرزم کہہ سکتے ہیں بعض لوگوں نے اس میں فرق بھی کیا ہے سیکولرزم میں عام طور پر خدا کا انکار تو کیا ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح کی مذہبی ازادی بھی دے دی جاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی حکم ہم پر لاغو نہیں ہوتا اللہ یہ کہ ہم کسی ملک میں رہیں تو اس ملک کا قانون ہم پر لاغو ہو جائے جیسا کہ روس کے لوگ ایسے ہیں روسی لوگوں کا اللہ رب العالمین کے وجود پر کوئی یقین نہیں ہے ان کو پرانے زمانے میں اردو میں دہریے کہا داتا تھا دہریے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا ملحد بھی کہا داتا ہے میم لان خار دال ملحد یہ لاحد کا معنی سمجھ لیں جو یہاں پر لفظ ہے لاحد یہ لاحد سے نکلا ہے لاحد کہتے ہیں کہ آن طور پر تو ہم پاکستان میں جب قبر کھو دیتے ہیں تو گڑا کھو دیتے ہیں اور اس میں مردے کو رکھ دیتے ہیں لیکن جن علاقوں میں پتھریلی زمین ہوتی ہے سخت زمین ہوتی ہے جہاں پر زمین ٹھیر سکتی ہے اگر آپ اس میں سے سروند بھی نکال لیں تو وہ ٹھیر سکتی ہے ان علاقوں میں کیا ہوتا ہے پہلے گڑا کھو دا جاتا ہے اور پھر دائیں طرف زمین کے اندر ایک جو ہے وہ کھڑا بنایا جاتا ہے اور اس میں مردے کو رکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اسی طرح سے ہی بنائی گئی تھی آپ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ اسی طرح سے ہی بنائی گئی تھی تو یہ والا لاحد معنی ہوتا ہے کہ نیچے ہو کر اللہ سے کوئی رستہ اختیار کر لینا لاحد کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین سے نیچے اتر کر اللہ سے کوئی رستہ اختیار کر لینا اب جب یہاں ہم اس کا معنی کریں گے اللہ کی آیات میں جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یعنی آیات کے معنی سے نیچے اترتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی معنی بنا لیتے ہیں یہ ہے کجربی یُلْحِدُونَ فِي آیاتِنَ جو ہماری آیات میں کجربی کرتے ہیں اب دیکھئے کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا وہ دہریے یا ملحید کہلائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار نہیں کرتے اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں مسلمان ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو اپنے انداز میں مانتے ہیں ہر ایک کوئی نہ کوئی اپنے اپنے انداز میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہے مگر اللہ رب العالمین کے ساتھ الہاد ملحد بن جانا وہ اس طرح سے ہوتا ہے مثلا اگر ہم ہندووں سے شروع کریں تو ہندو اللہ رب العالمین کو بھگوان کہتے ہیں یا رام کہتے ہیں کرشن کہتے ہیں یہ والے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا بڑی مشہور آیت ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارو وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجروی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو اب اللہ کے نام میں کجروی کیا ہے اللہ کو بھگوان کہنا کیوں اللہ نے اپنا نام بھگوان نہیں رکھا اللہ کو رام کہنا اللہ نے اپنا نام رام نہیں رکھا اللہ نے جو نام اپنے ہمارے علم میں دے دیئے ہم انہی ناموں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی یہ کہے اللہ میان اللہ سائن تو میان یا سائن تو اللہ نے اپنا نام رکھ رہی ہے تو ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے یہ اللہ کے نام کے اندر الہاد ہے اللہ کے نام کے اندر کا جربی ہے آپ اللہ ذوالجلال کہلیں اللہ تعالیٰ کہلیں اللہ رب العزت کہلیں اللہ الرحمن کہلیں اللہ الرعوف کہلیں اللہ الرحیم کہلیں جو نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں ہم انہی کے اوپر اکتفا کریں گے یہ تو ہوا اللہ رب العالمین کے معاملے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں مگر ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی بیوی ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بھی کفر اور شرق میں آ دائے گا اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں واسے لفظوں میں اس کو شرق کی قرار دیا اور اب آجائیے مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کے لئے عام طور پر سارا کچھ جائز ہوتا ہے جو مرضی کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں میٹھا میٹھا دین جو اچھا لگا جو دل کو بھا گیا بس وہ دین ہے اس کے علاوہ کچھ دین ہے ہی نہیں ان کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمیں دین میں سے اتنی رخصت ملے اس کو اتنا بڑا کرنا ان کا اپنا کام تھوڑی سی رخصت کسی کام میں اگر دین دے دیکھتا ہے اس کو بڑا کرنا ان کا اپنا کام ہے اپنی مرضی کریں گے اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ بس جنت ہمارے نام الات ہو گئی ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا قرآن میں جو جہنم کا ذکر آیا ہے اور جو وائید آئی ہے تو یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ یہودیوں کو اور کافروں کو ملیں گی نا تو سیدنا عضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے تم تو وہ لوگ ہو جو یہ کہتے ہو کہ ہاں سارا عذاب یہودیوں کو ہوگا سارا عذاب کافروں کو ہوگا اور مسلمانوں کی بد امنی کے باوجود اللہ ان کو جنت میں راقل کر دے تم تو چاہتے ہو کہ میٹھا میٹھا تمہارے لیے ہو اور کڑوا کڑوا سارا ان کے لیے ہو ایسا نہیں ہونا اصل اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کا میار حقیقی طور پر اللہ پر ایمان رکھنا ہے آیت تھوڑی سی جو ہے وہ گہرائی سے سمجھنے والی ہے یُلْحِدُونَ فِي آیاتِ جو ہماری آیات میں الہاد کرتے ہیں اور الہاد دور جدید کے اندر بہت بڑا فتن ہے اور اس فتنے کا عام طور پر سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم ہو میں نے اس لیے ترجمے میں آیات کے سارے معنیات کے سامنے رکھتی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی موجزہ ہو کوئی اس کی نشانی ہو اس میں اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دینا یہ میری عقل میں آتا ہے کہ نہیں آتا یہ میری عقل کے مطابق ہے بھی یا یا نہیں اور پھر اس سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے تلاش کرنا جب بندہ اس طرح کی بادیوں کے اندر جا گرتا ہے تو پھر کئی مسلمان کہلوانے والے ان کے موہوں سے یہ بات نکلتی ہے جی اگر کوئی بندہ عبدی نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا الہاد یہ ہے الہاد میں مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی گستاخر رسول ہے تو وہ واجب القتل نہیں ہیں یا اسی طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ لیے قرآن ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے قرآن ہی پڑھیں اگر کوئی نابی پڑھے تب بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں یہ الہاد کی باتیں ہیں اور اسی طرح سے اسی کو جب آگے بڑھایا تو اسی میں نماز کی ایک ایسی کیفیت کہ نماز کا معنی تو دی ہلنا ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم ویسے ہی بیٹھ کر اپنے آپ کے اوپر ضربیں لگائیں اللہ حقہو الحق اللہ حق کی ضربیں لگا لگا کر ہم کہیں گے نماز ہوگی یہ الہاد ہے زکاة ہے تو زکاة میں الہاد کیا کرتے ہیں کہ سال بعد چودری صاحب اپنی بیلم کو کہتے ہیں یہ لوگ پیسے میں نے تمہیں توفہ دے دی اب بیوی کے پاس مال چلا گیا وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو ابھی آیا چودری صاحب کہتے ہیں میرے پاس مال موجود نہیں ہے مجھ پہ زکاة فرض نہیں ہوتی بیوی کہتی ہے ابھی آیا پہنچتا نہیں صاحب کو ہے مگر سال نہیں گزرا اس کے اوپر کہتے ہیں ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے بیوی اپنے پاس سنبھال دی ہے دو تین ماہ بات چودری صاحب پھر اس سے سمال لے لیتے ہیں پھر اس سے مال واپس لے لیتے ہیں بات مہیں کی مہیں رہے گا یہ الہاد یعنی اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے اہمی بلا وجہ ٹیڑے میڑے رستے اختیار کرنا اللہ نے تین دھمکیاں دی ہیں اور وہ تین دھمکی انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں ایک اور مثال اللہ رب العالمین کی باتوں کو اپنے مطلب کے مطابق لانے کی لے لیں کہ جب اللہ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑنیں انہوں نے الہاد کیا اور الہاد کیسے کیا جمعہ کے دن ڈھکے لگا لیے اتوار والے دن جا کر پکڑنیں اور کہا انہیں اللہ کا حکم مان لیا تو یہ چیزیں بندے کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس میں تین چیزیں انشاءاللہ اور بھی اللہ رب العالمین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کل انشاءاللہ پرسوں یا اتوار والے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو انشاءاللہ سورہ فسیلت